تو آج ہم بنا رہے ہیں بیسن یعنی چنوں کی ڈال کا آٹا جس کو ہم بھون رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کو چپچکو یہ دیکھیں دیچے اگر آپ اس کو نہیں ہلائیں گے تو یہ لگ جائے گے یہ کریگون آدھا کلو ہے ٹھیک ہے یہ سرکنوں میں بہت مفید ہوتا ہے اگر زکام ہے تھنڈ ہے تو یہ اس میں بڑا بینیفیشن ہے تو آدھا کلو ہم نے لیا ہے اور اس کی ہاف مقدار میں چینی اور ہاف مقدار میں ہی ہم اس میں گھی ڈالیں گے تو ابھی ہم اس پر گھی ڈالیں گے کیونکہ آٹا جو ہے وہ بھون چکا ہے بیسن ہمارا بڑا اچھا سا براؤن ہوتا ہے خوشبو بری اچھی تو یہ دیکھیں گھی ڈالنے کے بعد اس کی رنگت دیکھیں یہ موٹی موٹی جو ہے وہ چنوں کی ڈال کے دانے ہیں تو آپ ہم اس میں چینی بھی آئیڈ کر لیں گے یہ بہت اس کی جو تاثیر ہوتا ہے بڑا گرم ہوتا ہے اور بڑا مفید ہوتا ہے اور بڑی کم قیمت میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں جتنی مہنگائی ہے کوئی بھی چیز افور کرنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے ہر چیز آپ کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے تصاد میں ہم چینی آئیڈ کر لیں گے ایک پاؤ آجے ادھا کلو تھا بھیسن تو ہم نے اس میں قریب ان ڈیٹ پاؤ کے قریب گھی ڈال دیا آپ جو بھی کی اویلیبل ہے ڈالڈا گھی دیسی گھی دیسی گھی میں بہت اچھا بنتا ہے اس میں بنائے بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس میں چینی آئیڈ کریں اور اچھے طریقے سے پھر اس کی بھرائی کر لیں تو یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا جو ہے بیسن کا حلوہ ہو رہا ہے تیار تو آپ اس کو ایسے بھی بنا کے کھا سکتے ہیں آپ اس کو ٹرے میں سیٹ کر لیں پھر اس کو کٹ لیں پھر اس کی چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں اور روزے کے کھائیں وہ اس میں بھی آپ کے لیے بڑا اچھا ہے جس مرضی فارم میں آپ بنا لیں اور اس میں کھائیں اور فشک میواجات جو آپ کی پہنچ میں ہے آپ اس میں ڈالیں اور اس کو انچوئے کریں سردیوں میں صبح کھائیں اور ساتھ میں چائے کا ایک کمک پی لیں تو بڑا اچھا ہے سارا دن آپ کا اچھا گزر جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر جو ہے کھوپرا کرش کر لیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں یہ کشمش ہے یہ موٹی والی نہیں ہے یہ چھوٹی والی کشمش ہے بہت اچھی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے صاف کی تھی لیکن یہ کوئی دانا رہ گیا جس کی ڈنڈی ابھی مباک کی ہے تو یہ بھی ہم ایڈ کر لیں گے ساتھ میں اس کو بھی ساتھ میں ایڈ کر لیں گے چلنے چاہیے دیکھیں اور اس تاک کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ہو جائے بنائی یہ دیکھیں جب آپ بیسن بھون لیتے ہیں اس کے بعد جب گھی ڈال لیتا ہے تو یہ ایک دم سے بڑا سخت ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اس کی بھڑائی کرتے رہتے ہیں تو اس کی یہ والی لیکوڑ فارم میں تب یہ سافٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کھی ڈالنے کے فورا بات بڑا سخت ہو جاتا ہے لیکن بعد میں یہ بالکل نرم سا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب قریبا ہمارا بیسن جو ہے بالکل ہو چکا ہے تیار بس ایک سیکن کے بعد آپ اس کو اتاریں گے اور پھر اس کو سیو کر لیں گے جیسے کہ مجھے بھی آپ میری سونٹ سے دیکھ سکتا ہے مجھے بھی ہفتہ آگا کریبا فلو لگا ہوا ہے ہٹ ٹوٹ کا نسخہ میں نے کر لیا ہوا ہے تو ٹھیک نہیں ہونے کا نام لینا تو آپ کو کوئی ایسا نسخہ پتہ جس سے فلو ٹھیک ہو جاتا ہے تو پلیس مجھے بھی بتائیے گا نہ کہ شاید آپ کی بتائی ہوئی بات سے میرا زکان ہو جائے ٹھیک تو اب بھی مجھے دیجئے اجازت اپنے دعاوں میں رکھئے گا یہ تو چلیں جی اب ہم گریس کر لیں گے آئل کے ساتھ اپنی ٹرے کو تاکہ اس کے اس میں ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ٹکیاں جو ہے وہ بنا سکے ٹکڑیاں دال کے ہلوے کی یہ دیکھیں بڑے اچھے سے ہم نے گریس کر لیا ہے چلیں جی اب ہم اس میں اپنی ہلوے کو پور کرتے ہیں سا ست بھاپی ڈال رہی ہے میرے ساتھ تو اس میں پہلے ہم سیٹ کریں گے بیلنس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ ٹکڑیاں بنا لیں گے آدھا کلو بیسن میں قریباً جو ہے وہ ڈیڑ پاؤ کے قریب کھی جائے گا اگر آپ زیادہ یوز کرتے ہیں وہاں سے پاؤ بھی ٹھیک ہے اور چینی جو ہے وہ پاؤ ہی چاہیے ٹھیک ہے اور میوہ جاتا آپ اپنی مرسی کے مطابق جو ہے وہ دیکھ لیں جب آپ بیسن بناتے ہیں دال بناتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو چک لینا ہے کبھی کبھی وہ زیادہ دیر پرانی میں ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کسیلا اور کڑوا ہوتا ہے جو کہ اتنا پیسہ لگانے کے بعد بھی ساری چیزیں جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں اس لئے پہلے تھوڑا سا اپنے موں میں رکھ کے اس کو چک لیں تاکہ ٹیسٹ پتہ چل جائے اور اس کے بعد آپ اس کو بھوننے پہلے اچھے ترک سے اس کو چھان لیں تاکہ کوئی کیڑا شیڑا نہ ہو اور پھر اس کو آپ بھونے پھر آپ بنا لیں اور اس کی ٹکیاں بنا کے آپ اس کو سیف کر لیں کسی جار میں ایر ٹائٹ بیگ میں ڈالیں یا جار میں ڈالیں اور پھر روز جو ہے وہ اس کو یوز کریں سر پر سردیوں میں اور ساتھ اسی طرح ہم کوپر جو ہے وہ کھوپرا کر لیں گے اس کو پش کر لیں دیکھیں اس کو تھوڑی در سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ خود ہی سیٹ ہو جائے گا ٹھانڈ ہے نیچر ٹیپریچر میں بھی بھی یہ سیٹ ہو جائے گے اس کو پریش میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی ٹکیاں جو ہے وہ بند کے ہو گئی ہیں تیار میں نے رکھی تھی اور یہ ٹکیاں بند گئی ہیں بڑی اچھی سی دیکھیں آپ اس کو کسی بھی جار میں ایر ٹائٹ شوپر میں اس طرح کا شوپر ہے اس میں ڈال کے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں آپ اسی طرح اس کو بند کر کے اس طرح کے شوپر کو اچھے سے یہاں سے بند کر دیں ٹھیک ہے تاکہ یہ جتنی آپ نے روز کھانی ہے اس کو نکالیں اس کے بعد اس کو بلکل ایسے کریں گے تو یہ بلکل بند ہو جائیں گے اور جو کوئی اچھا ساپ کیجئے بیفروز ہو جائے گی اچھا ساپ کیجئے بیفروز ہو جائے گی